ایک بار پھر اسی منزل کی جانب سفر کی خواہش سر اٹھا رہی تھی پہلی بار تو وہ غفلت کے عالم میں وہاں پہنچا تھا مگر اب وہ پوری تیاری سے وہاں جانا چاہتا تھا قبیلہ سرخ کا کچھ قرض باقی تھا جو اسے چکانا بھی تھا ادھر سلطان ملک المعیز نے حاجب کا عہدہ مصری امیر فخر الدین کو دیا تھا یہ عہدہ نہایت قلیدی اہمیت کا حامل تھا سلطان تک براہ راست رسائی حاجب کو حاصل تھی اس کے علاوہ بہت سارے معاملات میں حاجب خودمختار ہوتا یہ ایک طرح کی وزارت عالی تھی اس عہدے پر خصوصی مصری امیر کی تقرری اس بات کا بیان ثبوت تھی کہ سلطان ملک المعیز یک لخت انان اقتدار کا رخ ممالک کی جانب نہیں موڑنا چاہتا تھا مصری ریایہ کو سلطان صلاح الدین ایوبی سے بڑی محبت تھی اور وہ یقین رکھتے تھے کہ مصر کی حفاظت اس کے خاندان کے علاوہ اور کوئی نہیں کر پائے گا سلطان الملک المعیز کے اقتدار سنبھالنے پر بھی بڑا شور اٹھا تھا مگر سلطان ملک المعیز کی سخاوت دادو دہش اور مصری امیر فخر الدین کے تقرر نے اس شور و غلغلے کو کافی حد تک دبا دیا تھا امیر فخر الدین نے اپنے ہم قوم لوگوں پر بے شمار انعیات کرتے ہوئے اپنی جگہ بنا لی تھی حاجب امیر فخر الدین نے اپنی بڑائی اور شہرت کی خاطر جامع مسجد عمر بن آس کے سامنے ایک بڑا بالا خانہ بنوایا اس بالا خانے کی تعمیر کے بعد اس نے باقاعدہ اس جگہ کو اپنا دفتر قرار دیا اس بالا خانے میں کسی بھی وقت کسی کی بھی آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں تھی اس لیے وقت بے وقت لوگ اپنی اپنی حاجتیں لے کر یہاں جمع ہوتے بساوقات حاجب دیگر معاملات کے باعث وہاں پہنچنا پاتا تو لوگوں کی بڑی تعداد اس کے انتظار میں جمع ہو جاتی جامع عمر بن آس میں نمازیوں کو اس مجمع سے تکلیف پہنچی تو انہوں نے امیر فخر الدین سے شکایت کی کہ مسجد کے باہر لوگ کسیر تعداد میں جمع ہو کر اتنا شروع غل مچاتے ہیں کہ نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے امیر فخر الدین نے اس معاملے پر توجہ کرتے ہوئے وہاں ایک بڑا طبل نصب کروا دیا تمام لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ جب تک نوبت کی آواز نہ سن لیں وہاں کا قصد نہ کریں نوبت کی آواز دراصل امیر فخر الدین کی آمد کی علامت تھی یہ سلسلہ دو چار روز تک ہی جاری رہا کہ نمازیوں کو شروع غل سے زیادہ طاقتور نوبت کی آواز نے آجز کر دیا حاجب امیر فخر الدین دن کے مختلف وقت میں وہاں پہنچتے اور پھر کچھ دیر تک نوبت بجائی جاتی نمازیوں نے جمع ہو کر اس عمر کے خلاف قاضی القضا کے پاس مقدمہ درج کرا دیا قاضی القضا کے عہدے پر شیخ عز الدین بن سلام دمشقی فائز تھے انہوں نے بڑے تحمل سے تمام واقعہ سنا اور اس کے بعد اس نوبت کو اسی وقت توڑنے کا فیصلہ سنا دیا کوتوال شہر کو ہدایت کی گئی کہ وہ اس نوبت کو توڑنے کے لیے سپاہی ساتھ لے کر جائے اور جو کوئی مداخلت کرے اسے گرفتار کر لیا جائے حاجب امیر فخر الدین کو آمیرانہ روش کے اختیار کرنے پر انہوں نے ناقابل شہادت قرار دے دیا یہ اپنے وقت کا بہت بڑا فتوہ تھا کہ کسی شخص کے احکام و اقوال کو ناقابل اعتبار قرار دیا جائے یہ فیصلہ سنانے پر کئی عمرانہ نے انہیں کڑے انجام سے ڈرانا چاہا مگر انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی وہ کچھ دیر تک دوسرے امور میں مصروف رہے جب فراغت ہوئی تو کئی احباب نے فیصلے کے پہلے حصے کو برقرار رکھنے اور دوسرے کو متروک قرار دینے کی سفارش کی مگر انہوں نے اس جانب توجہ نہیں دی احباب کے بار بار تنگ کرنے پر شیخ عزد الدین نے محسوس کیا کہ وہ فرائض منصبی کو بھرپور انداز میں ادا نہیں کر سکیں گے اور امیر فخر الدین بھی ان پر دباؤ ڈالے گا لہٰذا انہوں نے چند ساعتوں میں فیصلہ کرتے ہوئے عدالت کے آخری وقت میں اپنے مصطفی ہونے کا اعلان کیا اور گھر کی جانب چلے گئے امیر فخر الدین کو جب اس بابت معلوم ہوا تو وہ تلمیلہ اٹھا اسے نوبت کی کوئی پرواہ نہیں تھی مگر خود کو ساقت شہادت قرار دیا جانے پر بے حد غصہ تھا اس نے فوراں شیخ عزد الدین کو حاضر کرنے کا حکم کیا مگر جب اسے یہ بتایا گیا کہ وہ قاضی القضاء کے عہدے سے استفعہ دے کر گھر لوٹ گئے ہیں تو وہ اپنا سمو لے کر رہ گیا یہ خبر اتنی تیزی سے پھیلی کہ شام ہونے سے پہلے ہی سلطان الملک المعز تک جا پہنچی اسے جب تمام معاملے کا علم ہوا تو وہ خود ننگے پاؤں بھاگتا ہوا شیخ عزد الدین کی خدمت میں حاضر ہوا الملکر سالے سلطان نجم الدین ایوگ کے تربیہ تیافتہ ممالک پر شیخ عزد الدین کا ایسا گہرا اثر تھا کہ وہ انہیں ذرا سی تکلیف پہنچنے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ممالک انہیں اپنا مذہبی رہنما قرار دیتے تھے شیخ عزد الدین کے پاس رات کی مجالس میں کئی بڑے بڑے مملوک عمرہ حاضری دیا کرتے تھے ان میں بیبرس بنقداری بھی شامل تھا بیبرس نے یوں تو فقہ حدیث کی کافی تعلیم حاصل کر رکھی تھی مگر اسے صحیح معنوں میں نکھارنے اور سمارنے میں شیخ عزد الدین کا بڑا ہاتھ تھا سلطان الملک المعیز نے شیخ عزد الدین کے پاس پہنچ کر حاجب کے بارے میں اپنی اس غفلت پر معذرت کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنا استفاہ واپس لے کر کامات کی ادم بجہ آوری کا عز پیش کیا تو وہ خود جامع عمر بن آس پہنچا اور امیر فخر الدین کے بالا خانے میں موجود اس نوبت کو گرانے میں بطور مزدور شامل ہوا حاجب امیر فخر الدین کو جب سلطان الملک المعیز کے اس فیل کی خبر ہوئی تو اسے اپنا عہدہ ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہونے لگا وہ اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا نوبت کے گرائے جو آنے کے بعد سلطان الملک المعیز مٹی سے اٹے ہوئے کپڑوں میں شیخ عز الدین کی خدمت میں پہنچا اور ان کے حکم کی بجہ آوری کی خبر دی شیخ عز الدین اس کی حالت دیکھ کر مجبور ہو گئے کہ منصب قاضی القضاء دوبارہ قبول کر لیں اس واقعے کی خبر اتنی پھیلی کہ وہ بغداد جا پہنچی خلیفہ مستعصم بلہ نے اس واقعے کو سننے کے بعد شیخ عز الدین کی جرت مندی کو سراہا سلطان الملک المعیز نے حاجب امیر فخر الدین کو محض متنبع کرنا مناسب خیال کیا کچھ دنوں کے بعد امیر فخر الدین کو چند پیغامات امیر المؤمنین تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی اس نے قاسد کو بلوایا اور اسے سلطان ملک المعیز کے نام پیغام بتا کر بغداد روانہ کر دیا قاسد کئی دن کی مسافت کے بعد بغداد پہنچا اور خلیفہ مستعصم بلہ کی خدمت میں پیش ہو کر سلطان الملک المعیز کا پیغام سنایا امیر المؤمنین نے بڑے تحمل سے تمام پیغام سنا اور یہ دریافت کیا کہ یہ پیغام تم نے سلطان ملک المعیز کے موں سے سنا ہے یا کسی اور سے قاسد نے سادگی میں جواب دیا کہ اس نے یہ پیغام امیر فخر الدین کے موں سے سنا ہے امیر المؤمنین نے یہ سن کر جواب میں صرف یہ کہا کہ حاجب موصوف کو شیخ عز الدین نے ساقت الاعتبار قرار دے رکھا ہے لہذا تم واپس جاؤ اور سلطان کے موں سے یہ پیغام سن کر ہمارے پاس آؤ تاکہ اس کی تعمیل کرائی جا سکے ہم کسی ایسے شخص کے قلمات پر یقین نہیں کر سکتے جو ناقابل شہادت ہو قاسد یہ سن کر واپس لوٹا اور امیر فخر الدین کے پاس پہنچ کر سارا معاملہ بیان کر دیا اتفاق سے اسی لمحے سلطان ملک المعیز بھی اس جانبہ نکلا اور سفیر کی صورت دیکھ کر جواب طلب کیا امیر فخر الدین شرم کے مارے گردن جھکائے بیٹھا رہا تو سلطان ملک المعیز نے سفیر سے براہ راست اچھا اس نے حقیقت کھول دی تو سلطان ملک المعیز نے وہ پیغام دوبارہ اسے دیا اور بغداد جانے کی ہدایت لی حاجب امیر فخر الدین کے لیے اس سے بڑھ کر ذلت کا مقام کیا ہو سکتا تھا اس نے عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اس کے استفعے کو سلطان ملک المعیز نے بلا تکلف خبول کر لیا تھا ادھر اردو زیساق دستور العمل کی ایک کتاب تھی محفوظ تھا جسے انہوں نے خود ملاحظہ کیا ہے باتو خان اپنے تائیں یہ قسم کھا چکا تھا کہ برقائی خان کی صورت کبھی نہیں دیکھے گا مگر جشن قرولتائی کے انعقاد کا اعلان کیا گیا ہر بار اس کے سامنے جائے گا تو اس کا غصہ بھڑک اٹھے گا اس کے غصے کو تھنڈا ہونے تک اسے اپنے محل میں رہ کر انتظام کرنا تھا وہ محل سے باہر بھی نہیں نکلتا تھا کیونکہ اگر اس کی غیر موجودگی میں ایک ایسا عمل ثابت ہو سکتا تھا جس سے وہ بگڑ جاتا اور اس فعل کو سرکشی قیاس کرتا برقائی خان کی اپنے محل میں قید رہنے کی یہی ایک بڑی وجہ تھی وہ باہر کی دنیا سے کٹ کر رہ گیا تھا اس نے اس گوشہ تنہائی میں خود کو مصروف رکھنے کے لیے اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ایک مسلمان عالم کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا جو تمام دن مختلف پہلوں پر اس سے گفتگو کیا کرتا چند دن میں برقائی خان نماز سیکھ گیا اور پانچوں اوقات کی نماز عدا کرنے لگا وہ بڑی محنت سے قرآن پڑنا بھی سیکھ چکا تھا مسلمان عالم اس کی لگن اور انہماک سے جہاں متحیر تھا وہیں اسے یہ خوشی بھی تھی کہ اس کے ہاتھوں ایک سورج پرست سچا مسلمان بن رہا ہے برقائی خان کی تنہائی نے اسے اسلام کو قریب سے دیکھنے کا موقع فرہم کیا تھا وہ تعلیمات اسلامیہ کے علاوہ مسلمان خلافہ اور اصحاب رسول کے احوال و واقعات بھی بڑے غور سے سنتا یہ اللہ تعالی کی نگاہ کرم تھی کہ اس نے اس قوم پر اپنی نظر کی تھی جس نے مسالک کے بکھیڑوں میں الجھے اور بگڑے ہوئے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا کر عبرت اور حیبت کی فضا گرم کی تھی یہ لوگ سورج پرست تھے مگر وقت انہیں ہدایت کی جانب موڑ رہا تھا برقائی خان پہلا منگول تھا جس کا تعلق براہ راست شاہ خاندان سے تھا اور وہ دائرہ اسلام کی پناہ میں آ چکا تھا اس نے تعلیمات حاصل کرنے کے لیے کسی ایک فرد پر تقییہ نہیں کیا بلکہ کئی مسلمان اس کے محل میں اس سلسلے میں آنے لگے جو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اسے بتاتے رہتے یہ وہ وقت تھا کہ اسلام کے مبلغین اس جانب آنے کا قصد تو ضرور کرتے تھے مگر دشوار اور غیر محفوظ راستوں کے باعث منزل پر پہنچ نہ پاتے اردو زرنی کی سرحدوں کے ساتھ ایل خانی منگولوں کی حکومت موجود تھی جس کی سرحدیں عراق سے ملتی تھی فارس، خوارزم شاہیہ، افغانستان اور ترک علاقے اس میں شامل تھے ایل خانی منگول چنگیز خان کے بیٹے تولی خان کی اولاد تھے چنگیز خان کی وفات کے بعد اکتائی خان منگولوں کا حکمران بنا تھا اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا قیوک خان حکمران ہوا قیوک کی اچانک موت کے بعد ترکینہ خاتون نے حکومت کی بعد میں قرولتائی کے مشترکہ اجلاس میں چنگیز خان کے چھوٹے بیٹے تولی خان کی اولاد کو حاکم تسلیم کر لیا گیا تولی خان کا بڑا بیٹا منگو خان اپنے باپ کے بعد اب بڑے قان کا تخت سنبھالے ہوئے تھا منگو خان کے پاس جو علاقے تھے ان میں تاتار اور منگولیانہ شامل تھے جن کی سرحدیں روس اور چین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اس کا چھوٹا بھائی حلاو خان بلاد فارس پر قان مقرر تھا ایسے لوگ جمع رہتے تھے جو اس کی خوش آمد میں جتے رہتے دولت کی بیجہ حوص نے اسے خود سر اور مغرور بنا دیا تھا درباری امیر اپنے قان کی خواہش کی بجعاوری کے لیے ریایہ پر ظلم و ستم رواہ رکھتے تھے قافلوں کو لوٹ لینا ان کا مرغوب مشغالہ تھا مسلمان حاجیوں کے قافلوں کو نشانہ بنانا وہ اپنا دینی فریضہ سمجھتے تھے حلاو خان کے دربار میں منگول عمرہ کے علاوہ مسلمان اور عیسائی عمرہ بھی شامل تھے چنگیز خان کا غصہ اور مسلمانوں سے نفرت اس کی رگ رگ میں رچی ہوئی تھی وہ اپنے دربار میں مسلمانوں کی نسبت عیسائیوں کو زیادہ ترجیح دیتا اس سب بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ اردو زرنی کی جانب مسلمان مبلغین کو آنے کے لیے حلاو خان کے ملک میں سے گزرنا پڑتا تھا چنگیز خان اور اکتائی خان کے دور میں جو مسلمان یہاں پہنچ گئے تھے وہی اس سلطنت کا حصہ تھے ان کے پاس دینی تعلیم کا فقدان تھا ان میں سے کوئی کامل نہیں تھا جسے خاص شہرت حاصل ہوتی برکائی خان نے شیخ نجدی کو تلاش کرنے کی بھی کوشش کی تھی مگر وہ یوں پوشیدہ ہو چکے تھے جیسے وہ اس جانب کبھی آئے ہی نہ ہو برکائی خان نے شیخ نوردین سے تھوڑی بہت تعلیمات حاصل کی اس تمام عرصے میں برکائی خان کو خلیفہ بغداد سے غائبانہ انسیت پیدا ہو گئی تھی اس کی شدید خواہش تھی کہ اگر اسے موقع ملے تو وہ امیر المؤمنین سے ضرور شرف ملاقات حاصل کرے گا برکائی خان نے جب اپنے بھائی باتو خان کی طلبی کا پیغام سنا تو اس کے چہرے پر رونق پھیل گئی وہ کافی عرصے سے اسی لمحے کا منتظر تھا وہ پیغام پاتے ہی شاہی محل کی جانب روانہ ہو گیا باتو خان اپنے مخصوص شاہی کمرے میں تھا یہاں دیگر عمرہ بھی موجود تھے برکائی خان کی صورت دیکھ کر باتو خان کے ساتھ ساتھ وہاں موجود ہر شخص کو جھٹکا لگا وہ دیدے پھاڑے اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ کسی اجنبی کو اپنے درمیان دیکھ رہے ہوں برکائی خان نے اپنے بھائی کو تعظیم دی اور مودب کھڑا ہو گیا باتو خان اس کا چہرہ دیکھ کر مایوس ہوا تھا اس نے گردن جھکا لی میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ قرولتائی کے اجلاس کا انعقاد اگلے چاند کے آغاز پر ہو رہا ہے قانع آزم نے خاندان کے سب لوگوں کو وہاں جمع ہونے کی ہدایت کی ہے جیسا آپ کا حکم برکائی خان نے مختصرا جواب دیا برکائی خان ایک امیر اپنے زبط پر قابو نہ رکھ سکا یہ تم نے داڑی کی سنداز کی رکھی ہے کہیں تم مسلمان تو نہیں ہو گئے الحمدللہ برکائی خان مسکرا کر بولا برکائی خان کے جواب پر عمرہ میں چے میں گوئیاں ہونے لگیں وہ برکائی خان کی جررت پر حیران ہو رہے تھے باتو خان اس لمحے خود کو خجل سا محسوس کر رہا تھا اس نے برکائی خان کو واپس اپنے محل میں لوٹنے کا حکم سنایا شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس موضوع پر گفتگو کا سلسلہ یہی شروع ہو جائے عمرہ میں سے چند ایک نے برکائی خان کی مخالفت میں اپنا رد عمل مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تو باتو خان نے انہیں سختی سے ڈانٹ بلائی وہ اپنے بھائی یا خاندان کے کسی بھی فرد کے بارے میں درباری عمرہ کو اتنی جررت نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ ان پر انگلی اٹھا سکیں اس کے انتہائی سخت روئیے نے وہاں موجود لوگوں کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا برکائی خان حکم پاتے ہی وہاں سے نکل آیا وہ قرولتائی کے بارے میں سوچ رہا تھا اسے معلوم تھا کہ اصل میدان تو وہاں لگے گا ملکہ بدر منیر لولو والی موسل بدر الدین لولو کی بیٹی تھی سلطان الملک الناسر والی دمشق اور حلب سے بدلہ لینے اور اسے بلاد مصر کی جانب سے روکنے کے لیے سلطان الملک المعیز نے بدر الدین لولو سے تعلقات استوار کیے اور اس کی بیٹی کو اپنے عقد میں لے لیا سلطان بدر الدین لولو نور الدین زنگی کے پڑپوتے کا غلام تھا جس نے اپنی ذہانت اور فہم سے امور حکومت اپنی جانب موڑ لیے تھے اور زنگی خاندان کو موسل کی حکمرانی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا زنگی اور ایوبی خاندان ایک دوسرے کے ساتھ کئی رشتوں سے جڑے ہوئے تھے ان کی خانہ جنگی نے انہیں اتنا کمزور کر دیا تھا کہ ان کے غلام ان کی ریاستوں کے حاکم بن بیٹھے تھے مصر میں الملک المعز تھا تو موسل میں بدر الدین لولو دونوں میں ایک قدر مشترک تھی کہ ان کا آبائی تعلق ترکستان سے تھا جسے چنگیز خان اور اس کے بیٹوں نے غارتگری کا نشانہ بنایا تھا ملکہ بدر منیر خوبصورتی میں بے مثل تھی یہی وجہ تھی کہ سلطان الملک المعز اس پر مر مٹا اس نے سابقہ ملکہ شجرت الدر کو نظر بند کر دیا اور اس کا مقام ملکہ بدر منیر کو دے دیا ملکہ بدر منیر ملکہ شجرت الدر کے معاملے میں بڑی محتاط تھی اس نے اپنی کنیزوں کو اس کے گرد پھیلا رکھا تھا کہ وہ ملکہ شجرت الدر پر کڑی نگاہ رکھیں امیر فارس الدین اختائی کی خفیہ آمد کی اطلاع پا کر وہ چونک پڑی تھی اس نے سلطانی مخبروں کو اس کی خفیہ نگرانی کا بھی حکم دیا اس نے سلطان الملک المعز کو بھی ملکہ شجرت الدر کی اس حرکت کے بارے میں آگاہ کیا سلطان الملک المعز نے فارس الدین اختائی کی ہر دل عزیزی اور بہادری کو دیکھتے ہوئے براہ راست فاری کوئی قدم اٹھانے سے گریز کیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ کب اس کا قصہ باگ کر دیا جائے ایک رات ملکہ شجرت الدر کے کمرے میں پانچ کنیزوں کے تادیر موجود رہنے کی اطلاع ملکہ بدر منیر کو ملی تو وہ پریشان ہو گئی اس نے دوسری صبح فوراں ان کنیزوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا تمام محل چھان مارا گیا مگر وہ کنیزیں بازیاب نہیں ہو سکیں ملکہ بدر منیر اس پوشیدگی کو کسی بڑی سازش پر قیاس کرنے لگی اس نے ارادہ کیا کہ وہ سلطان الملک المعز کو اس بارے میں متعلق کر دے مگر اسے معلوم ہوا کہ سلطان الملک المعز شاہی ہمام میں غسل کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں وہ نہایت بیچینی کے عالم میں ٹہلنے لگی تمام رات وہ صحیح طرح سو نہیں پائی تھی کافی دیر گزر گئی تو اس نے غلاموں کو دوبارہ دوڑایا کہ وہ سلطان کے پاس جائیں اگر وہ غسل کر چکے ہوں تو فوراں ملاقات کا پیغام دیں غلام حکم پا کر روانہ ہو گئے تھوڑی دیر بعد وہ غلام قریباً بھاگتا ہوا واپس لوٹا اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی ملکہ بدر منیر کا دل اس کی صورت دیکھتے ہی بیٹھنے لگا اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے تیز لہجے میں دریافت کیا تو غلام حامتہ ہوا بولا کہ سلطان الملک المعیز پر دونان غسل پانچ کنیزوں نے حملہ کر دیا اور بے خبری کے عالم میں ان کا رشتہ حیات منقطع کر دیا خون زیادہ بہ جانے کے باعث وہ انتقال فرما گئے ہیں تمام کنیزوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہوں نے ملکہ شجرت الدر پر اس حرکت کی ذمہ داری آیت کی ہے ملکہ بدر منیر لولو یہ سن کر سکتے کے عالم میں آ گئی اسے ایسی کوئی توقع نہیں تھی کہ کنیزوں کے ذریعے سلطان الملک المعیز پر قاتلانہ حملہ کیا جائے گا ملکہ شجرت الدر کا نام سنتے ہی جیسے اسے ہوش آ گیا وہ خونخار لہجے میں غرائی اور ملکہ شجرت الدر کو حراست میں لینے کا حکم دیا ابھی فقرے اس کے موں میں ہی تھے کہ ایک کنیز نے آ کر اسے ملکہ شجرت الدر کی گرفتاری کی اطلاع دی مملوک عمرہ ملکہ شجرت الدر سے ہمدردی رکھتے تھے مگر وہ اپنے قبیلے کے کسی بھی فرد پر کسی ایسے حملے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے ملکہ شجرت الدر کا ارادہ سلطان الملک المعیز کو قتل کرنے کا نہیں تھا بلکہ وہ اسے نامرد بنا دینا چاہتی تھی جس مردانگی کی ترنگ میں آ کر وہ اسے چھوڑ کر ملکہ بدر منیر کی ظلفوں کا قیدی بن گیا تھا مگر قدرت کو اس کا نامرد بنا کر زندہ رکھنا منظور نہیں تھا وہ صدمے اور زیادہ خون بہ جانے کے باعث ربی الاول 655 ہجری میں اس دار فانی سے رخصت ہو گیا وہ صرف سات برس تک بلاد مصر پر حکومت کر بایا تھا اس کی شدید خواہش تھی کہ بلاد شرقیہ اور شام بھی اس کی حدود سلطنت میں داخل ہو جائے مگر وہ اپنی خواہش کی تکمیل سے پہلے ہی یہ دنیا چھوڑ گیا ملکہ شجرت الدر کو اقبال جرم پر قلعے کے زندان خانے میں دھہیل دیا گیا اور ایک رات ملکہ بدر منیر کی وفادار کنیزوں نے اپنی ملکہ کی ہدایت پر زندان خانے پہنچ کر لکڑی کے جوتوں سے اسے اتنا زدو کوب کیا کہ اس کا سر پاش پاش ہو گیا اور بھیجا سر سے باہر نکل آیا موسیقی 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 موسیقی